فرمایا سرکار نے فرمایا آوہ غیرہ ذالک ایردیہ اپنے ذہن نے سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ مانگ لیا ہے کیا سمجھ رہا ہے کہ بڑا کچھ مانگ لیا ہے فرمایا آوہ غیرہ ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ لے اللہ اکبر اب اس کے علاوہ کیا مانگا جا سکتا تھا جس کو جنت ملے اور جنت بھی وہ جس میں مصطفیٰ ہوں جس میں مصطفیٰ کی سنگت ہو تو مجھے بتاؤ اس کے بعد اور کیا مانگے گا قلتو ہوا ذاک حضرت اربیہ کہتے ہیں میں نے کہا جی قلتو میں نے کہا ہوا ذاکا میرے لیے اتما ہی کافی ہے یہی بڑا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی سنگت مل جائے جنت میں اچھا سرکار نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَا بِكَسْرَتِ السُجُودِ اے ربیہ اب پہلے سے زیادہ عبادتیں کر کے میری مدد کرتا ہے الحمدللہ اللذی لم يزل عالما قدیرا حیقا قیوما سمیعا بصیرا وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْحَقِ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيدًا وَنَذِيرًا وَعْلَى آلِهِ وَعَصْحَابِهِ اَرْسَلَهِ كَثِيرًا كَثِيرًا اَرْسَلَهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَابَعْتِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَّ لَهُوا أَنفُسَهُمْ جَاعُوا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ اسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَحْقَابًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَفِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَبِيمُ الْقَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ وَعَلَانِكَ وَاصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سیدو سیدو سرغر محمد نورجا محتر و بہتر شفیع مجرمان شاہ بازِ شاہ بازِ شاہ بازِ شاہ بازِ شاہ بازِ لا مکانی جانے ہو رَحْمَةً لِلْعَالَمِ تَرْشَانِ ہو جَنَّتُ الْجَنَّتُ الْجَنَّتُ الْفِرْدَاسِ جَنَّتُ الْجَنَّتُ الْجَنَّتُ الْفِرْدَاسِ حُسْنِ مُطْلَقِ حَسْنِ مُطْلَقِ حَسْتُ الْوِي مُصْطَفَى ہم دوست سنا کے بعد مقتدر یارانِ غرامی سامر حاضرین آج جمعت المبارک ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس باپر کا دن میں ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کی ذکر کے لیے اپنے ہی گھر میں جمع فرما لیا ہے قرآنِ پاک سے ایک بڑا خوبصورت مقالمہ میں آپ کے سامنے فیش کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ مقالمہ اللہ اور اس کے حبید کے درمیان ہے مقالمہ کا آغاز یہ ہے جو آیتِ قریمہ میں نے خطبے میں پڑھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ اے میرے پیارے حبیب آپ کے یہ غلام آپ کے امتی اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں گناہ کر کے زیادتیاں کر کے نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر اگر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں جاؤکا اے میرے پیارے آپ کے پاس آ جائیں جان پر ظلم کر کے نافرمانی کر کے غلطی کر کے فرمایا آپ کے پاس آ جائیں اللہ اکبر حالانکہ جرم کر کے پاس نہیں آیا جاتا بلکہ جرم کر کے تو بھاگا جاتا ہے نافرمانی کر کے چھپا جاتا ہے بھاگ لیا جاتا ہے لیکن قربان جائیں اس رحمت للعالمین کے در دولت پر کہ فرمایا کہ ظلم کر لیں گناہ کر لیں زیادتی کر لیں بھاگے نہیں بلکہ آپ کے در پر آ جائیں اعلیٰ حضرت رحمت علیہ نے اس مضمون کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا فرمایا کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں اچھا اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے نا ہمارا بھی رب ہے نبی علیہ السلام کا بھی وہی رب ہے ہمارا بھی معبود ہے میرے آقا کا بھی وہ معبود ہے تو اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں حکم فرماتا ہے یا فرماتا ہے اسی طرح اللہ اپنے حبیب کو بھی حکم فرماتا ہے ہمیں کہا کہ ظلم کر لو زیادتی کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا ہمیں یہ کہہ دیا اب سنیں ذرا ادھر مصطفیٰ سے کیا کہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اللہ نے فرمایا اے حبیب اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی سوال لے کر آ جائے تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے اللہ اکبر اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے ادھر ہمیں کہہ دیا کہ چلے جانا وہاں اور ادھر سرکار کو کیا فرمایا کہ کوئی سائل آ جائے کوئی سوالی آ جائے اپنا سوال لے کر اپنی آرزو تمنا لے کر آ جائے فلا تنہر اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے جھڑکنا بھی نہیں ہے اس کا کیا مطلب کہ ہم عام طور پر جب کسی کو خیرات دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر شادیوں پر مانگنے والا آیا اس کو دس بیس رفعہ دیئے وہ اگر بھولے سے پھر آ گیا تو پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں ابھی تو تجھے پیسے دی ہیں گھوم گے پھر آ گیا ساتھ جھڑک دیتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں اللہ خورت بر اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب جو مانگنے آئے اس کو عطا بھی کرنا ہے اور نہ صرف خیرات عطا کرنی ہے بلکہ اس کو عزتوں سے بھی نوازنا ہے اس لیے پوری دنیا کا یہ اصول ہے پوری دنیا کے اندر جو بھی مانگنے والا ہے جو بھی مانگنے والا ہے اس کو صرف خیرات دی جاتی ہے کبھی کسی نے اس کو عزت نہیں دی ہے اس کو صرف خیرات دی جاتی ہے اس کو عزت نہیں دی جاتی ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آفیسر نے کسی مانگنے والے کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھا لیا ہو کرسی پر بٹھانا تو دور اپنے دفتر میں بٹھا لیا ہو ایسا نہیں ہوتا دروازے سے موڑ دیا جاتا ہے پیسے دیئے اور دروازے سے لٹا دیا قربان جائیں میرے آقا کا در پوری کائناس سے انوکھا در ہے انوکھا در ہے کہ جہاں سوال کرنے والا اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا سوال کرنے والے کو ظلیل نہیں کیا جاتا بلکہ سوال کرنے والے کو خیراب بھی دی جاتی ہے ساتھ عزتوں سے بھی نوازا جاتا ہے یہ واحد در ہے یہ واحد در ہے کہ جہاں مانگنے والا عزتیں پا کر آتا ہے مانگنے والا کبھی اپنی توہین محسوس نہیں کرتا مانگنے خیرات آیا ہے لیکن ساتھ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے کہ میں محمد عربی کے در سے واپس آ رہا اور پھر ایک اور چیز ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ مانگنے والے کو آواز دینا پڑتی ہے مانگنے والے کو صدا لگانا پڑتی ہے آواز دینا پڑتی ہے اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس مانگنے والے کی آواز اچھی ہو جس مانگنے والے کی آواز بلند ہو اونچی آواز ہو یا جس مانگنے والے کو مانگنے کا دھنگ زیادہ آتا ہو جس کو خوش آمد زیادہ کرنا آتی ہو جس کو تعریفیں زیادہ کرنا آتی ہوں وہ زیادہ مانگ لیتا ہے اس کو زیادہ خیرات مل جاتی ہے پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے وہ کسی بھی لیول کا مانگتا ہو بھلے وہ کسی ملک کا وزیر ہو یا وہ عام گدہ گر ہو جس کو جتنا زیادہ مانگنا آتا ہے جس کو جتنے زیادہ مسکے لگانا آتے ہیں خوش آمد کرنا آتی ہے وہ اتنی زیادہ خیرات وصول کر لیتا ہے تو خیرات کا ملنا یہ آپ کی آواز پر ہے آپ کے جملوں پر ہے آپ کی خوش آمد پر ہے آپ کی تعریفیں کرنے پر ہے کہ آپ اس سخی کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے لیکن قربان جائیں میرے مصطفیٰ کے درِ اکدس پر کہ یہاں مانگنے کے لیے آواز نہیں لگانا پڑتی یہاں مانگنے کے لیے خوش آمد نہیں کرنا پڑتی یہاں مانگنے کے لیے سورے نہیں لگانا پڑتی یہاں مانگنے کے لیے تعریفی کلمات کہنا بھی ضروری نہیں بلکہ درِ مصطفیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو بھی منگتا آئے اس کو آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بلند آواز کرنا بھی منع کر دیا گیا ہے منگتے کے لیے ضروری ہے کہ خاموش ہو جائے چپ کر کے ہاتھ باندھ کے درِ مصطفیٰ پر کھڑا ہو جائے اور جو کہنا چاہتا ہے وہ دل کی زبان سے کہتا رہے چپ ہو کر کھڑے ہونا عدب کے ساتھ کھڑے ہونا یہ تمہارا کام ہے میرے مصطفیٰ اتنا عطا کریں گے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے یہ نیرالہ پن ہے میرے مصطفیٰ کے درِ دولت کا یہ خصوصیت ہے یہ سپیشلٹی ہے پوری دنیا سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی کہ یہاں آواز لگانے کی کلمات کہنے کی بھی ضرورت نہیں بس چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ جو دل میں آتا ہے وہ دل کی زبان سے ہی کہتے جاؤ میرے مصطفیٰ اللہ کی حکم سے عطا فرماتے جنے جائیں گے یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے صدا کے بغیر اللہ حبت اچھا میں وہ اپنے مقالمے کو مکمل کروں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کے در دولت پر چلے جانا اور ادھر مصطفیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اے میرے پیارے اگر کوئی منگتا آ جائے کوئی سائل آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ سنیں کہ سائل کی وضاحت نہیں کی گئی کہ سوال کرنے والا آ کر کیا سوال کرے سائل کی وضاحت نہیں کی قرآن پاک نے متلقا فرما دیا کہ اسائلہ فامسائلہ کہ جب بھی کوئی بھی سائل آ جائے فلا تنہر اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں میرا اور آپ کا یہ معمول ہے ہماری یہ روٹین ہے کہ ہمارے پاس جب سائل آ کر مانگتا ہے تو عام طور پر ایک دو چیزیں ہی مانگتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی کچھ ملے گا یا تو وہ پیسے مانگے گا یا آٹا مانگے گا یا پھر کہے گا کہ کچھ پرانے کپڑے ہیں تو وہ دے دو ایسے ہی ہے نا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عام گھروں سے یہی کچھ مل سکتا ہے کبھی کسی منگتے نے کبھی سائل نے آ کے کہا جی مجھے نئی گاڑی نکلا کے دو نہیں پتہ ہے یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کسی سائل نے آ کے دروازہ بجا کے کہا جی کوئی پلارٹ میرے نام لگا دو کوئی گھر مجھے دے دو رہنے کے لئے کبھی کہا کسی نے مانگنے والے نے نہیں کیوں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جن کا دروازہ میں بجا رہا ہوں ان کی یہی حیثیت ہے مجھے پیسے دے دیں گے یا کوئی آٹا بغیرہ دے دیں گے یا کوئی کپڑے شپڑے دے دیں گے اس سے زیادہ کیا وہ مانگے گا یا دینے والا اس سے زیادہ دے بھی کیا سکتا ہے یہی کچھ ہو سکتا ہے نا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو اللہ نے فرمایا کہ کوئی سائل آئے تو سائل کی وضاحت نہیں کی کہ کوئی سائل کپڑا مانگنے آئے یا سائل کوئی آٹا مانگنے آئے یا پیسے مانگنے آئے تو اس کو خالی نہ لٹانا بلکہ سائل کے لفظ کو مطلق رکھا کہ کوئی بھی سائل آئے اور کچھ بھی مانگنے آئے کوئی بھی سوال کرے تو کسی بھی سوال پر مصطفیٰ کے در سے کبھی نہ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی سائل ہو کوئی عزت کا سوال کرنے آیا ہے تو وہ مصطفیٰ کے در سے عزتیں لے کر واپس لوٹے کوئی اولاد کا سوال کرنے آیا ہے تو مصطفیٰ کے در سے اولاد لے کر لوٹے اگر کوئی رزق کا سوال لے کر آیا ہے اس کو رزق عطا کر دیا جائے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں ہم دوسرے جہان کی بات کرتے ہیں اگر کوئی جنت کا سوال لے کر آیا ہے تو اس کو جنت بھی عطا کر دی جائے وہ بھی کبھی خالی نہ لوٹے اب یہ تو اس جہان کا سوال ہی نہیں ہے جنت کا سوال تو اس جہان کا سوال ہی نہیں ہے تو سوال ہی اگلے جہان کا ہے اور یہ محض میں کچھ ذباتی جملے نہیں کہہ رہا آپ امام مسلم کی صحیح مسلم میں کتاب الاعتصام کھول کر دیکھیں میں آپ کو حدیث کے لفظ ایز ایز پڑھ کے سناتا ہوں یہ امام مسلم نے کتاب الاعتصام کے اندر یہ حدیث نکل کی ہے اس مفہوم اس کا سنیں حضرت غویہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کی ہے آپ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں اکثر رات گزارا کرتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکثر رات گزارا کرتا تھا اور ایک دن ہوا یہ کہ فَأَتَئِتُهُ بِوْدُوْئِهِ وَحَا جَتِهِ کہ ایک رات میں کچھ ضرورت کا سمان اور وضو کا سمان لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رات کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ تحجد کے نوافل کا ٹائم ہوگا وضو کا سمان لے کر اور ساتھ کوئی ضرورت کا سمان لے کر میں حاضر ہوا کہتے ہیں کہ میں سرکار کو وضو کر آ رہا تھا پانی اوپر سے ایسے ڈار رہا تھا میرے قریم آقا نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں وضو کرتے کرتے اچانک مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر میری طرف دیکھا اور نہ جانے کیا دل میں بات آئی آئے 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 کہتے ہیں وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں چلو دیکھتے تو ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو ان کی نگاہ میں کہ میرے مصطفیٰ نے ایسے دیکھا اور فرمایا پتہ نہیں کیا سرکار کے دل میں آئی رحمت مصطفیٰ اپنے جوبن پر تھی فرمایا سل اے رویہ مانگ کیا مانگتا ہے سل سوال کر مانگ کیا مانگتا ہے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میری قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہے کہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے اور یہاں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ مانگنا اور یہ نہ مانگنا یا اس اس طرح کے سوال کر لینا یہ میں دے دوں گا اور فلان فلان چیز کے سوال نہ کرنا وہ میرے بس لو اور اختیار میں نہیں ہے ایسا نہیں کہا متلقا کہا سل یا ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے کہتا ہے میں نے سوچا کہ آج تو موقع ہے یا ساری زندگی کی خدمت کا آج تو سمر ملنے لگا ہے آج تو خل ملنے لگا ہے اور آج مانگو بھی تو ایسا مانگو کہ جو پھر پچھلی زندگی اور اگلی زندگی کے لیے بھی کافی ہو جائے اور حضرت تربیہ کہتے ہیں کہ میں نے ارض کی انی اسعالکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑا سوال ہے کیونکہ خالی جنت نہیں مانگی خالی جنت نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے نہیں نہیں کہا انی اسعالکا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں انی اسعالکا بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مرافقتکا فی الجنہ جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں مجھے خالی جنت نہیں چاہیے خالی جنت نہیں چاہیے بلکہ جنت کا وہ درجہ چاہیے کہ یا رسول اللہ اس غلام کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی آپ کی خدمت کرتے گزر گئی ہے میں چاہتا ہوں جنت نہیں بھی لے تو اس جنت میں بھی یہ فقیر آپ کا ہی نوکر بن کر رہے جنت میں بھی آپ کی ہی خدمت کرتا رہے مرافقت اکا فی الجنہ مرافقت چاہیے رفاقت چاہیے آپ کی جنت کے اندر اللہ اکبر بہت بڑا سوال کر دیا اور سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے فرمایا اوہ غیرہ ذالک اہر دیا اپنے ذہن میں سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ مانگ لیا ہے کیا سمجھ رہا ہے کہ بڑا کچھ مانگ لیا ہے فرمایا اوہ غیرہ ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ لے اللہ اکبر اب اس کے علاوہ کیا مانگا جا سکتا تھا جس کو جنت ملے اور جنت بھی وہ جس میں مصطفیٰ ہوں جس میں مصطفیٰ کی سنگت ہو تو مجھے بتاؤ اس کے بعد اور کیا مانگے گا قلتو ہوا ذاک حضر تربیہ کہتے ہیں میں نے کہا جی قلتو میں نے کہا ہوا ذاک میرے لیے اتما ہی کافی ہے یہی بڑا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی سنگت مل جائے جنت میں اچھا سرکار نے فرمایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَا بِكَسْرَتِ سُجُود اے ربیہ اب پہلے سے زیادہ عبادتیں کر کے میری مدد کرتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے جنت مل گئی ہے اور اب مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں بشارت مل گئی اب پہلے سے زیادہ اللہ کی عبادت شروع کر دے مطلب کیا تھا کہ ایک تو عبادت فرض ہے وہ تو کرنی ہے دوسرے اس شکر میں عبادت کرنا شروع کر کہ اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے تو آپ پہلے سے زیادہ عبادت کرنا شروع کرتے زیادہ نگرامی میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اے حبیق کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں حکم کرنے والی رب کی ذات ہو اور جس کو حکم کیا جا رہا ہو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہو تو مجھے بتاؤ رب کے حکم پر مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عمل کر سکتا ہے آئے آئے مانگنے والا جب بھی آئے تو اللہ کا حکم ہے کہ حبیب خالی نہیں لوٹانا تو اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی میری مصطفیٰ کی ذات ہے اور ایسا عمل کیا کہ جب کوئی سائل آیا ہے کسی طرح کا بھی سوال کیا ہے میرے مصطفیٰ نے کبھی خالی نہیں لوٹایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یارنگرامی اب اس مقالمے کو آگے چلاتے ہیں کہ ادھر کہہ دیا مصطفیٰ علیہ السلام سے میں پیچھے سے دوہرات ہوں کہ غلاموں سے مصطفیٰ کے غلاموں سے کیا کہا کہ جب بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو کیا کرو مصطفیٰ کے در پہ چلے جانا اور ادھر سرکار سے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی سوالی سوال کرنے آئے تو اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے خالی نہیں لوٹانا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہو کے فرماتا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخْزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَحُوهُ اے میرے نبی کے غلاموں میرے مصطفیٰ جو عطا کر دیں وہ لے لینا اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جانا وہاں زد کر کے بیٹھ جانا جو مصطفیٰ دے دیں وہ لے لینا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ اور میرے مصطفیٰ جس چیز سے منع کر دیں فَنْتَحُوهُ اس چیز سے تو منع ہو جانا رک جانا یہ قرآن پاک کے آیتوں کا بڑا خوبصورت مقالمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس میں سرکار کی عطا اور سرکار کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے اور سرکار کی عطا اور سرکار کی سخاوت پر مجھے وہ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے حاتن قائی کی بیٹی کا کہ سرکار علیہ السلام نے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حکم دیا کہ آپ لشکر لے کر طائف جائیں اور ان پر جا کر اسلام پیش کریں اور اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے اگر نہ قبول کریں تو پھر ان کو قید کر لینا اور ان کو قیدی بنا کر لے آنا ٹھیک ہے جی حکم ملا ایسے ہی ہوا جاکہ اسلام پیش کیا جو مان گئے ٹھیک ہے مان گئے جنہوں نے مزاہ مت کی ان کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے ان کو واپس لے آئے قیدی بنا کر لے آئے اور ان قیدیوں میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی ان قیدیوں میں حاتم تائی کی بیٹی بھی بیٹی بھی تھی اللہ اکبر اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن وہ فرار ہو گیا اس کا یہ بڑا لمبا قصہ ہے یہ کسی اور تقریر میں انشاءاللہ میں ارز کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے اس کی بیٹی کو حاتم تائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے آئے دوسرے قیدیوں کے ساتھ اور حاتم تائی عیسائی مذہب کا تھا اور بڑا سخی آدمی تھا اور اتنا سخی تھا کہ سرکار علیہ السلام خود اس کی تعریف کیا کرتے تھے سرکار اپنے غلاموں میں اس کی سخاوت کی تعریف کیا کرتے تھے اتنا سخی آدمی تھا جب سرکار کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو سرکار سے آکے گزارش کی آر صلی اللہ ان قیدیوں کو لے آئے ہیں میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے قیدیوں کے پاس آئے تو سب سے پہلے دیکھا کہ حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ دوبٹا نہیں ہے دوبٹا اتر گیا میرے مصطفیٰ نے فورا نگاہیں نیچی کر لی غیر مسلم کی کافر کی بیٹی ہے کافر کی بیٹی ہے اور جنگ کے اندر قید ہو کر آئی ہے یعنی دشمنوں کی قیدی بن کر آئی ہے اور اس کے بعد جود میرے آقا نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اپنے کندے سے چادر اٹھا کے فرمایا کہ پہلے اس کو چادر دو اور اس کا سر ڈھاپ دو اور یہ پیغام دے دیا کہ میں محمد مصطفیٰ کسی کی عصمت دری کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ نے مجھے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ایسا سراتا بنا کر بھیجا ہے کہ میں غیر مسلم کی بیٹی کو بھی ننگے سر دیکھوں تو مجھ محمد کی یہ کالیم ہے کہ اپنے کندے سے چادر اٹھا کے اس کے سر پہ دے دوں اور اس کا پردہ کروا دوں حیاء کا یہ عالم ہے اچھا اس کے سر پہ دوبٹا دے دیا وہ بڑی ظاہری بات ہے خوش ہوئی ہوگی تو اس کے قیدی دوستوں نے لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ بادشاہ کی بیٹی ہیں اور کلام الملوک ملوک الکلام کہ بادشاہ کی جو بات ہے وہ باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے کہا کہ آپ بات کریں محمد دن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ پر انہوں نے بڑی مہربانی بھی کی ہے اور آپ ان سے اگر بات کریں گی تو امید ہے کہ بات سنی بھی جائے گی اور بات ماننی بھی جائے گی آپ ان سے آگے بڑھ کے بات کریں ہمارے بارے میں اور کہ ہمیں چھوڑ دیں ہمیں رہا کر دیں اور پھر کچھ سیانے لوگوں نے یہ بھی کہا کہا کہ ہمیں طائف سے قید کیا گیا ہے اور طائف ہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں محمد بن عبداللہ بچپن میں امہ حلیمہ کے ساتھ گئے تھے اور دودھ پیا تھا اور چار سال جہاں رہے تھے تو امہ حلیمہ دودھ پلانے کے رشتے سے ان کی واردہ لگیں تو اب ان قیدیوں میں کوئی ان کی خالہ کا بیٹا ہوگا کوئی بھائی بھی ان کا ہوگا کوئی ماسی ہوگی کوئی کس طرح تو رشتے دار ہی ہوئے نا دودھ کے رشتے سے تو ان سے کہیں کہ مربانی کریں ہمیں ازاد کر دیں اب حاتن تائی کی بیٹی آگے گئی سرکار علیہ السلام کے پاس شہابہ اکرام بھی ہیں سرکار بھی ہیں اور جا کر کہتی کہ میں کہتا ہوں بات کرنے کا ڈھانگ آنا چاہیے بات کرنے کا ہنر ہو سلیکہ ہو بندہ بڑا بڑا کچھ منوا لیتا ہے بڑا بڑا کچھ قبول کروا لیتا ہے اب یہ کہتی ہے سوال کیا کرتی ہے بات کیسے کرتی ہے کہتی ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں آپ بڑے سخی ہیں اور لوگوں پر بڑا تعاون کرتے ہیں اور میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا سخی بنا کر دے جائے جو ٹھیک ہے اتنی بات تو ہوگی اس کے بعد کہتی لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی تھا اب بات دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے کہ آپ بھی سنائے بڑے سخی ہیں لیکن میرا باپ بھی بڑا سخی تھا اچھا کیا سخی تھا جی کہتی میرے باپ نے اپنے حویلی میں ایک بارہ دری بنوائی تھی برامدہ سیکھ ہوتا ہے ڈیوڑی کہہ لیں ایک بارہ دری بنائی تھی اس کے ظاہری بات ہے چاروں طرف بارہ دروازے تھے اور ہر روز بارہ دری کے ہر دروازے پر اناج غلہ راشن اور دیگر اساسا جات لے کر میرے باپ کے نوکر بیٹھ جاتے تھے اور بارہ دری کے ہر دروازے پر منگتوں اور سائلوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی اور میرے باپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک مانگنے والا ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے سے آ جاتا تو اس کو خالی نہیں لٹایا جاتا تھا دوسرے دروازے سے اس کو دے دیا جاتا تھا وہی آدمی تیسرے دروازے سے آ جاتا تو اس کو پھر بھی عطا کر دیا جاتا حتیٰ کہ ایک سائل اگر بارہ دروازوں پر آ کر آواز لگاتا تو اس کو بارہ دروازوں سے ہی خیرات مل جایا کرتی تھی میرا باپ اتنا سخی آدمی تھا اب یہ سرکار کے سامنے بات کہہ رہی ہے حضرت صدیقی اکبر سرکار کے پہلو میں کھڑے ہیں آپ آشکوں کے امام ہیں امام العاشقین ہیں فنفر رسول اول ہیں اس کائنات کے امام الانبیاء کی ذات میں فنا ہو جانے والی اس کائنات کی پہلی ذات حضرت ابو بکر کی ذات ہے آپ سے یہ برداشت نہ ہوا آپ نے کہا کہ کیا کہتی ہے کہ تیرے باپ کے محل میں آ کر ایک سائل کو بار بار مانگنا پڑتا تھا ایک سائل کو بار بار مانگنا پڑتا تھا یہ کس طرح کی سخابت ہوئی کہ ایک سائل کو بارہ دفعہ سوال کرنا پڑتا تھا اب میں بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی سخابت کیا ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا سخی بنا کر بھیجا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی سوال کرنے والا ہو جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ مصطفیٰ کے در سے مانگ لیا مصطفیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ پوری زندگی کسی کے در پر پھر دامن پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے ایک دفعہ جس نے سوال کر لیا ایک دفعہ جس نے مانگ لیا سخی نے اتنا عطا کیا ہے اتنا عطا فرمایا ہے کہ پھر ساری زندگی کسی کے در دولت پر دامن پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے اللہ اکبر اور پھر سرکار کی سخاوت مخصوص نہیں تھی صرف اپنے غلاموں تک اپنے نوکروں تک غلاموں تک اپنے امتیوں تک محدود نہیں تھی میرے مصطفیٰ کی سخاوت ساری انسانیت کے لیے تھی ساری انسانیت کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے امام بخاری نے اس کو نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کانا اجوادو من ریح المرسلا اللہ اکبر کہ میرے نبی اتنے سخی تھے اتنے سخی تھے کانا اجوادو من ریح المرسلا کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے اب اس حدیث پر جب یہ حدیث ہم سبق میں پڑھ رہے تھے تو میرے استاد گرامی نے اس حدیث پر رکھ کر ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ سخاوت کی مثال ہمیشہ پہاڑوں سے دی جاتی ہے ہوا سے نہیں دی گئی آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے کہا ہو کہ جناب وہ تو ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو اتنا مال سخاوت کرتا ہے پہاڑوں سے بھی زیادہ وہ سخی ہے یہ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ وہ تو قارون سے بھی زیادہ اس کے پاس مال ہے اور وہ اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے یا حاتمتائی سے مثال دی جاتی ہے کہ وہ حاتم تائی کی طرح سخی ہے اس طرح مثالیں دی جاتی ہیں پہاڑوں سے مثال دی جاتی ہے دریاؤں سے کتروں سے مثال دی جاتی ہے آج تک کبھی کسی نے نکاح ہوگا کہ وہ اتنا سخی ہے جیسے تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے سخاوت کی مثال ہوا سے آج تک نہیں دی گئی اس کی وجہ کیا ہے اللہ اکبر اس کی وجہ یہ ہے سرکار کی سخاوت کو ہوا کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا کہ کان اجودو من الریح المرسلا کہ تیز سلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے مصطفی صغی تھے علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں چلتی بلکہ جب چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے ہوا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرے اپنے کا گھر ہے یہاں تو میں جھونکہ لگا دوں اور یہ بیگانوں کا گھر ہے ادھر مجھے نہیں جانا جب ہوا چلتی ہے تو پھر سب کے لیے چلتی ہے اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی نیکوں کے لیے بھی گنہگاروں کے لیے بھی آئے 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 گنہگاروں کے لیے بھی ویسے ہی ہوا چلتی ہے اچھوں کے لیے بھی چلتی ہے تو بدوں کے لیے بھی چلتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ جب سخاوت کرتے ہیں تو آقا کی سخاوت سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دیگانے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں میرے مصطفیٰ کے در سے نیکوں کو بھی عطا ہوتا ہے اور ہم گنہگاروں کو بھی عطا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ گنہگار بھی اگر مصطفیٰ کے در پہ آکے سوال کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو تو نیک ہی نہیں ہے تو تو راتوں کو عبادت نہیں کرتا اس لئے میلے آقا نے فرمایا شفاعاتی لأہل القبائر من امتی کہ میری شفاعات میری امت میں قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے اللہ اکبر اللہ نیکوں کو یہ عزاز حاصل نہیں ہے نیکوں کا نہیں کہا نیک تو اپنی ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی نا پھر بھی اللہ کی رحمت کے بغیر تو یہ بخش ممکن نہیں لیکن سرکار نے جو خصوصیت فرمایا مشکات کی یہ حدیث ہے کہ شفاعاتی کہ میری شفاعات لأہل القبائر قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے من امتی میری امت میں سے میری امت کے قبیرہ جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اگر میرے در پر لوٹ کر آ جائیں معافی طلب کر لیں تو میری شفاعات کے دروازے ان کے لئے کھل چکے ہیں سرکار کے در سے جہاں نیکوں کو ملتا ہے وہاں گنہگار بھی محروم نہیں رہتے بلکہ گنہگاروں کو بھی عطا ہوتا ہے اپنوں کو بھی ملتا ہے بیگانوں کو بھی ملتا ہے دوست بھی مستفید ہوتے ہیں دشمن بھی میرے مصطفیٰ کے در سے دامن بھر کر جاتے ہیں سرکار نے کبھی دشمنوں کو بھی خاضی نہیں لٹایا ہے یا رنگرامی میرے قریم آقا کی سخاوت پر کیا کیا بات کروں کس کس طرح بات کروں بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن ہمارے وقت کا پیمانہ بھر چکا ہے اور جمعہ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے یا رنگرامی سرکار کی یہ باتیں یہ محبت اور پیار کی باتیں اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار علیہ السلام کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے یہ کام نہیں ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی یقین کریں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار کی نسبت کی وجہ سے بڑے فائدے ملیں گے بڑی بڑی جگہوں پر لحاظ ہو جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے بڑی بڑی جگہوں پر لحاظ ہو جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا مجھے وہ ربائی یاد آگئی اللہ اکبر مہر محمد صوبہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اگر آپ پڑھ سکیں میرے ساتھ تو چلو اچھا ہے ورنہ کم از کم سنیں آپ کو ذوق آئے گا اور اس پر گوھر کریں کہتا ہے یہ یاد جانی تیرے قول سچے یہ یاد جانی تیرے قول سچے قول یاد رکھی قولانوالے آوے تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا سارا جگ جہان میں پالے آوے تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا سارا جگ جہان میں پالے آوے تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن تیرے ہندیاں یا رسول اللہ تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن قلی مول نموتیاں والے آوے تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن پاہ میں قبر چھو یہ پاہ میں مزانے عمل تے ہو یہ پاہ میں پلسرات تے ہو یہ پاہ میں شفاق دے ٹائم کوئی بھی وقت ہو دے لیکن ہوئے گا کی کہ تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن یا رسول اللہ قبر دے اندر بھی تو ہاں ڈالے آز ہوئے گا معشر دے اندر بھی تو ہاں ڈالے آز ہوئے گا عمل ٹول رہے ہونگے کوئی گنے گار دیاں نیکیاں کاتو گئیاں کہ یا رسول اللہ جیب چو درود علی پرچی کرنے کے اس دی بخشش کرا لوگے تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن پلی مولنا موتیاں والے آوے تیرے ہندیاں لکھ لحاظ ہو سن پلی مولنا موتیاں والے آوے رہنے ترفی کنوں آس تیری تیری کرن سا جا کی لے بانے آوے وَمَا لَئِ تَرْدَ الْبَلَا سَلَا